بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ اس مبارک رات کے بارے میں قرآن میں کیا کوئی آیت ہے اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں لیلت السکھ ہے تقسیم امور کی رات ہے کیا یہ ثابت ہے احادیث سے کیا دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے پاس آئیں سورہ دخان کی یہ آیات اتدائی جس کی تلابت بھی ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ہر تدبیر والے کام کا فیصلہ کرتا ہے موضوع قرآن کے طبعات سے ایک جگہ لیلت الخضر کا ذکر ہے لیکن اس میں فیہ بن ربکل یامرین سلام اس میں ہر معاملے بھی سلامتی ہے جو رمضان شہیر پہ آخری اشہ کی بطاق رات ہے لیکن یہ لیلت موارک کا ہے جس میں حضرت اکرم اعظم نے فرمایا اور امور ممی سید آئیشہ بنزی بھی دقائیت ملتی ہے کہ لیلت نصف شابان المعظم ہے جس میں روزی کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ آج کی رات نصف شابان المعظم لیلت موارک کے نام سے قرآن شیفی موجود ہے لیکن مختلف انڈو نشہ جاوہ میں روحہ کہلاتی ہے سرد میں اسے شوقدر کہتے ہیں ہم اپنے ان ان پڑھ بذلگوں کے ممنونے دادا دادی نانا نان کے جنہوں نے ہمیں بچ پر میں اتنا کہہ کے جگہ ہے بیٹا جاگ جاؤ آج جاگنے کی رات افلی روزہ ہے اور اس کے روزے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں لیکن جب بات ہے حدیث سے ثابت ہے حدیث میں جب بیان ہوتا ہے نا تو پھر اس کے احسنات پر کلام ہو جاتا ہے حضرت فرمات جی جی آپ کی طرف آ رہا ہوں جی جی مفتی صاحب اور کافی سارے حدیث ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصف شابان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے گئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے امت کے گناہ اس خدر معاف ہوں گے جس جتنے بنی قلب کے بکریوں کے جسم پر اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پندرمی شب وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آداد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حلطے سے اتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے باری کا دن تھا موجود نہ پایا تو تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شعبان کی فضلت بیان کی حضرتیں وہ اسی طرح صحاقی تلمزی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے رمضان میں پورے اور اکثر شعبان کی دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام سے ایک حدیث کا ایک پیرام ایک لائن عرض کروں گا عرض کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام سے کہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا نام آمال تبدیل ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرا نام آمال اس حال میں تبدیل ہو کے میرے روزے کی آلت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں جو مقصرت روایات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سال کی راتوں میں شب قدر کے بعد جو رات عبادتوں کے لئے توبہ کے لئے استغفاد کے لئے مناجات کے لئے رب سے رابطے کے لئے انتہائی اہم ہیں ان میں مقدم ترین رات آج کی رات ہے جسے شب براعت کہا گیا شب براعت اس کا آغاز تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ ہوا جس کا آپ تذکرہ بھی سماعت فرما رہے تھے کہ حضور اکرم اس پوری رات کو عبادت میں بسر کرتے ہیں جی مناجات میں بسر کرتے ہیں سن 255 ہجری میں اسی شب میں ایک اور برکت نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم نے یہ اشارت فرمایا تھا کہ دین اس وقت پر باقی رہے گا جب میرا وہ فرزن ظاہر ہوگا کہ جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے عدل کے پرچپ کو بلند کرنے والا ہے اور اس اپنا اشارت فرمایا کہ وہ میرا آخری فرزن ہے جس کا نام میرا نام ہوگا جس کی کنیت میری کنیت ہوگی اس کی شان یہ ہے کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس وقت میرا آخری فرزن ظاہر ہوگا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو وہ آخری حجد خدا پیغمبر کے آخری فرزن معصوم جن کی یہ ولادت باسعادت کی شب ہے کہ پندرمی شابان کی شب تھی سن 255 حجری میں جب سامردہ کے شہر میں آپ تشریف لائے اور آپ ہی کے ذریعے سے روایات کے مطابق قرآن کا وعدہ پورا ہوگا اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے دین کو سارے دنیا پر غالب کر دے اور امام اثر وہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین دنیا پر غالب آنے باتی بلکت سے بلکت سے آپ شابان کی فضیلت بتا دیں جو سوال آپ اچھے کہیں جواب دیں جواب دیں مجھے بتا آپ جواب کیا ہے لیکن دیں جب سامر آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شابان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شابان کی کوئی فضیلت نہیں یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے اور امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتی ہیں وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کسرس سے روزے نہیں رکھے جتنے کے شابان کے رکھے ہیں صحیح بیشہ اور اتنے کسرس سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی چار پانچ دن پہلے آپ گن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لئے پھر مستحد ہو جائیں رمضان کے لئے تیار ہو جائیں رہی اس رات کی فضیلت اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے امن لوگ پیش کرتے ہیں سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے انہا انزلنا کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے اگر وہ برکت والی رات شابان کی پنگرہ رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا ہے اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلت القدر شابان میں نہیں ہوتی رمضان میں ہوتی ہے اور وہ بھی رمضان کے آخری اشدے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے تو لہٰذا یہاں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت ان سے مراد برکت والی رات لیلت القدر ہی ہے جو رمضان مبارکت کے اندر ہے رہی یہ باتیں کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں بعض ایمہ نے ایک سو پیتیس روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں لیکن سب کو ضعیف قرآن دیا ہے محدثین کا جو پرکنے کا پیمانہ ہے جانچنے کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کی ہے میری گفتگو کے ترمیان آپ اپنی بارے صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی جیسے سیدہ عیشہ سبی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے پیچھے گئی آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے اب آپ خود بتائیے پہلی بات کیے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت سائی نہیں ہے محدث جو بیان کر رہا ہے جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے دوسری بات یہ کہ امام عیشہ سبی کا پیچھے پیچھے گئی ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے اور قرآن نے بھی یہی کہا اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں یہ کیسی باورکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے خجرے سے نکلے خاموشی سے دروازہ کھولا خاموشی سے قبرستان چلے گئے نہ بیگم کو بتایا نہ ازواج متحرات کو بتایا نہ صحابہ کو جگایا اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی ہو عبادت کرنے چلے گئے اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی قبرستان جا کے کھڑے ہوگے اور واپس آگے تو یہ ایسی چیزیں ہیں اچھا یہ وہ سالے دلائل ہیں یہ وہ سالے دلائل ہیں اچھا یہ ہے آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی سی�یلا موسیقی